اسلام علیکم کلاس ابھی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 5.3 جو کہ ہمارے پاس آپ کے بک کی پیج نمبر 134 پہ ہے سمین پروڈکٹ ایک میتڈ ہے اس کی مدد سے ہم اس پوری ایکسرسائز کو کریں گے سمین پروڈکٹ کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ قیسچن کے ساتھ ساتھ ہی سمجھا دیتا ہوں آپ دیکھ لیں آپ کے پاس قیسچن گیون ہے ایکسر سکوئر مائنس سیون ایکسر اور پلسر 12 ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو کیسے فیکٹرائز کرو گے کس طرح اس کے فیکٹر بنا ہوگی کوئی فارمولا تو اس میں بن نہیں رہا اس ایک سکوئر کے بجائے اس میں کوئی باقی سکوئر نہیں بن رہے نہیں بن رہے تو ہم اس کا کیا کریں گے اس کا اس طرح کر لیں گے دیکھیں فرس ڈیجٹ اس کی اپنی جگہ پہ لکھ دیں اور پلس 12 بھی اپنی جگہ پہ لکھ دیں ٹھیک ہے اب ہم ایسے ڈیجٹ دیکھیں گے اس درمیان والی ڈیجٹ کی لیے کہ جس کے ملٹیپلائے کرنے سے جس کے ملٹیپلائے کرنے سے آپ کے پاس فرسٹ اور لاسٹ کا ملٹیپلیکیشن آ جائے اور ایڈیا سبٹریک کرنے سے آپ کے پاس مائنس سی بنا جائے اب دیکھیں فرس ڈیجٹ کیا ہے سیکنڈ ڈیجٹ کیا ہے سیکنڈ ڈیجٹ آپ کے پاس ہے کیا ہے 12 اس کے ساتھ ہے 1 ادھر اور اس کے ساتھ ہے 12 اگر میں 1 اور 12 کو ملٹیپلائے کروں تو میرے پاس آ جائے گا 12 اس کا سائن بھی پلس اس کا سائن بھی پلس تو دونوں کے ساتھ سائن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے 1 اور 12 کو ملٹیپلائے کیا تو 12 آ گیا اب 12 کے اور کتنی فیکٹرز بنتے ہیں وہ ذرا لکھ دیتے ہیں ان سب کے ملٹیپلائے کرنے سے 12 آتا ہے لیکن ان تمام میں ایک گروپ ایسا ہے ایک کپل ایسا ہے کہ اس کو ملٹیپلائے کرنے سے 12 اور 8 کرنے سے مائنس 7 آتا ہے اور آپ کے پاس کون سے والا ہوگا یہ والا ہوگا اس کی دونوں فیکٹرز کو آپ 8 کرو مائنس 3 اور مائنس 7 کو 8 کرو تو کیا دے گا مائنس 7 دے گا اسی وجہ سے ہم اس کی جگہ پہ مائنس 3 ایکس اور مائنس 4 ایکس لکھ دیں گے اب آپ لوگوں نے اس کی سمنٹ پروڈکٹ کروا دی درمیان والی ڈجٹ کو آپ لوگوں نے فیکٹرز کرنا ہے درمیان والی ڈجٹ فیکٹرز ہو گئی اب آپ دیکھ لیں ان دونوں میں ایکس کامن ہے ان دونوں میں مائنس 4 کامن ہے آپ ایکس اور مائنس 4 کامن کر دی تو کیا بن جائے گا دیکھ لوں ان دونوں سے ایکس کامن کر دو تو ادھر فرس جگہ پہ ایکس رہ جائے گا ادھر مائنس 3 رہ جائے گا ان دونوں سے مائنس 4 کامن کر دو تو جب آپ مائنس 4 کامن کر دے تو ایکس کا سائن مائنس تا پازیٹو ہو جائے گا اور ٹویلف کا سائن پلس تا تو وہ مائنس ہو جائے گا اب آپ دیکھ لیں دونوں فیکٹرز میں سے دونوں ٹرم میں سے آپ کے پاس ایکس مائنس 3 کامن ہے آپ ادھر لکھ دو گے ٹیکنگ ایکس مائنس 3 کامن ایکس مائنس 3 آپ کامن کر دے ٹھیکے تو آپ کے پاس کیا بن جائے گا ایکس مائنس 3 جب آپ باہر نکال دو گے ایکس مائنس 3 تو ادھر رہ جائے گا ایکس مائنس 4 ایکس مائنس 3 یہ ایکس مائنس 3 یہ نکال دو ادھر ایکس رہ جائے گا ادھر مائنس 4 رہ جائے گا یہ آپ کے پاس اس کی فیکٹرائزیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیکے آپ کے پاس اس کوسٹن کی فیکٹرائزیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کا پارٹ نمبر 2 کریں گے پارٹ نمبر 2 آپ پارٹ نمبر 2 کو دیکھ لیں اس کو کس طرح کریں گے یہ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اتنا ہی question ہے اس سے زیادہ یہ question نہیں ہے ٹھیک ہے class اب ہم next start کریں گے question number 2 اس کا اسی exercise کا question number 2 start کرتے ہیں آپ کے پاس question number 2 ہے x square plus x minus 12 x square plus x x square plus x minus 12 اس کو کیسے factorize کروں گے دیکھ لو خود x square plus x اور minus 12 پہلے first والا digit لیکھ تو اور last میں minus 12 آخری digit لیکھ تو اب اس کے ساتھ دیکھ لو اس کے ساتھ ہے 1 یہ ہے minus 12 اگر 1 اور minus 12 کو multiply کر دے ہم اگر 1 اور minus 12 کو multiply کر دے تو ہمارے پاس کیا آئے گا 1 اور minus 12 multiply کرو تو آپ کے پاس minus 12 آئے گا اب minus 12 کے اور کتنی factor بن رہے ہیں وہ ہمیں دیکھنے پڑیں گے minus 12 کے اور ہمارے پاس دیکھو یہ بھی بن رہے minus 1 multiplied by 12 یہ بھی minus 12 آ رہے ہیں minus 3 multiplied by 4 یہ بھی minus 12 آ رہے ہیں اور minus 4 multiplied by 3 یہ بھی minus 12 آ رہے ہیں 6 multiplied by minus 2 یہ بھی minus 12 آ رہے ہیں اور minus 6 multiplied by plus 2 یہ بھی minus 12 آ رہے ہیں ان تمام کے multiply کرنے سے آپ کے پاس minus 12 تو آ رہے ہیں لیکن ان 5-6 couple میں سے ایک couple ایسا ہے کہ اس کو 8 کرنے سے plus 1 آئے گا یہ درمیان میں plus 1 x ہے نا تو x کو تو چھوڑ دیں plus 1 آئے گا تو plus 1 ہمارے پاس اگر آئے گا تو وہ ہمارے پاس اس factor سے آئے گا آپ دیکھ لیں اس factor سے ہمارے پاس 8 کرنے سے plus 1 آئے گا اب میں اس کی جگہ پہ لکھوا دیتا ہوں آپ ایسے لکھو گے دیکھیں minus 3 کے ساتھ x لے دو اور plus 4 x لے دو اب دیکھو 4 اور minus 3 multiply کرو minus 12 دے گا لیکن 4 سے minus 3 نکال دو تو plus 1 آئے گا آپ کے پاس صحیح اقلاق اب آپ کیا کرو ان دونوں سے taking x and 4 common 4 common کر دو ادھر سے x نکال دو ادھر رہ جائے گا x minus 3 ادھر سے plus 4 نکال دو ادھر رہ جائے گا x minus 3 اب دونوں term کو اگر آپ دیکھ لیں دونوں terms کو تو ہمارے پاس اس میں x minus 3 common ہے آپ ادھر لکھ سکتے ہو taking x minus 3 common تو x minus 3 جب آپ باہر نکال دو گے تو آپ کے پاس ادھر رہ جائے گا x plus اور 4 یہ آپ کا question number 2 بھی اس exercise کا ہو گیا ہے اب آپ اس طرح کریں گے کہ ہم اس میں سے باقی question بھی کر رہے ہیں third question بھی کریں گے fourth بھی کریں گے سارے کریں گے آپ کیلئے طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ writing کریں اور neat کریں ٹھیک یہ اس میں marker کا work بھی ہے اس میں pin کا work بھی ہے سارے neatly اور tightly کریں کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے class